علامہ عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ تعالی نے ابو الوفا بن عقیل رحمت اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے الفنون نامی ایک کتاب لکھی جو آٹھ سو جلدوں میں ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے اور خود علامہ بن جوزی رحمت اللہ تعالی نے دینی علوم و فنون میں سے تقریباً ہر فن پر کوئی نہ کوئی تصنیف چھوڑی ہے اور مشہور ہے کہ ان کے آخری غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے کلم کا وہ تراشہ کافی ہو گیا تھا جو صرف حدیث لکھتے ہوئے کلم کے تراشنے میں جمع ہو گیا تھا اور علامہ بن جوزی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے مدرسہ نظامیہ کے پورے کتب خانے کا مطالعہ کیا جس میں چھے ہزار کتابیں تھی اسی طرح بغداد کے مشہور کتب خانے کتب خانہ الانفیہ کتب خانہ حمیدی کتب خانہ عبدالوحاب کتب خانہ ابو محمد وغیرہ جتنے کتب خانے ہیں میری دسترس میں تھے سب کا مطالعہ کر ڈالا ایک دفعہ برسرے ممبر فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دو ہزار جلدیں تحریر کی ہیں اور حافظ الحدیث حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے چھے سو سے زائد کتب تصنیف فرمائی جن میں تفسیر در منصور البدور السافرہ اور شرع السدور مشہور ہیں اور استاذ المحدثین حضرت یحیٰ بن معین رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ حدیث مبارکہ تحریر کی ہیں اور عظیم صوفی بزرگ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اٹھتر اصلاحی علمی اور تحقیقی کتابیں لکھیں جن میں صرف یاپوتو تاویل جو ہے یہ چالیس جلدوں کے اندر موجود ہے اور معروف محدث حضرت امام ابن شاہین رحمت اللہ تعالی نے صرف روشنائی اتنی استعمال کی کہ اس کی قیمت سات سو درم بنتی تھی فقہ حنفی کے امام حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی کی تعلیفات ایک ہزار کے قریب ہیں اللہ اکبر اور اسی طرح حضرت علمہ ابن جریر تبری رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں تین لاکھ اٹھاون ہزار اوراک لکھے جس میں تین ہزار اوراک تو آپ کی کتاب تفسیر تبری کے ہیں جو تیس جلدوں پر ہے مزید آپ کی ایک اور کتاب تاریخ الاممی والملوک ہے جو اکیس جلدوں پر منحصر ہے اس طرح علمہ باقلانی رحمت اللہ تعالی نے صرف موت الزلہ کے رد میں ستر ہزار اوراک لکھے اس طرح مشہور محدث حافظ ابن حضرت اسکلانی رحمت اللہ تعالی نے فت الباری چودہ جلدوں میں تازیب تازیب چار جلدوں میں علی صاحبہ فی تمیز صحابہ نو جلدوں میں لسان المیزان آٹھ جلدوں میں اور اسی طرح تغلیق تغلیق پانچ جلدوں میں اور دیگر کتاب رسائل کی تعداد آپ کی تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد ہے حافظ الحدیث حضرت امام ابن ساکر رحمت اللہ تعالی نے اسی طرح امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ تعالی نے تاریخ اسلام پچاس جلدوں میں سیر آلام النبلہ تیز جلدوں میں تذکر الحفاظ چار جلدوں کے اندر لکھی اسی طرح حافظ الحدیث امام سید محمد مرتضی زبیدی رحمت اللہ تعالی نے سو سے زائد کتب لکھی جن میں مشہور و معروف تاج العروس یہ چالیس جلدوں کے اندر لکھی گئی ہے اسی طرح معروف محدث فرات بغدادی رحمت اللہ تعالی کا وصال ہوا تو ان کے گھر سے اٹھارہ صندوق کتب سے بھرے ہوئے دستیاب ہوئے ان کتب میں اکثر ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں تھے اور کتب شام حضرت امام عبدالغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی نے دھائی سو سے زائد کتب تحریر کی ہیں اسی طرح مفتی و سکلین امام اصول و فروغ شمس الدین ابن کمال پاشا رومی رحمت اللہ تعالی نے تین سو سے زائد کتب لکھی جن میں مشہور کتاب مجموع رسائل ابن کمال پاشا محدی سے شہیر حافظ ابو نوہم اسپانی رحمت اللہ تعالی نے پچاس کتب تحریر کی جن میں مشہور و معروف ہلیت الاولیہ و طبقات الاسفیہ ہے اور اسی طرح سلطان الاولیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی کتب کی تعداد بہتر ہے حالانکہ آپ مدرس بھی تھے اور آپ تبلیغ بھی فرمایا کرتے تھے اسی طرح امام عاشقہ موقع کے دورہ سیدی علی حضرت امام حمد رضا خان نے مختلف انوانات پر کم او بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں اسی طرح محدی سے بہاول پوری مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ تعالی کی کتب اور رسائل کی تعداد کم او بیش تین ہزار سے زائد ہے آپ کی کتب کی فیرز پر ایک مستقل رسالہ بھی ہے بنام علم کے موطی جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اور اسی طرح میرے فیر و مرشد امیر اہل سلط حضرت علمہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری عطال اللہ عمرہ کی کتب اور رسائل کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو ہے یہ تو وہ کتب ہے ناظرین جن کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے یہاں بغداد کا علمناک ثانیہ بھولایا نہیں جا سکتا کہ تاتاریوں نے جب بغداد میں عظیم طوفان برپا کیا علماء کا قتل عام کیا اور بغداد کی لائبریریاں جلا کر ان کی راک دریائے دجلہ کے سپرد کر دی تو تین دن تک اس راک سے اس دریاء کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا اس پتنے میں کئی ہزار یا لاکھوں کتب جن کی تعداد کا علم آج تک نہ ہو سکا زائے کر دی گئیں یہ سب باتیں بتانے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا تحریر سے کتنا لگاؤ تھا جبکہ آج گل ہمارے طلبہ کے ازہان خطوں کی تابت سے بلکل ہٹ گئے ہیں ایسے طلبہ سے عرض ہے کہ اپنے مقاصد میں تحریر و کتابت کو بھی شامل کریں اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں اور تحریر کا میدان ہو یا تقریر کا جنون ہو بہت بہر صورت صحیح العقیدہ محققین علماء کرام کی کتب پڑھنے اور ان کی تقاریر سننے کا ذہن بنائیے اس کے ساتھ ساتھ تحریر لکھنے کی طرف بھی قدم بڑھائیے چاہے کسی ایک کتاب پر یا کسی ایک موضوع پر اس سے آپ کی صلاحیتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوگا شرف ملت حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت میں لکھتے ہیں کہ محدث آدم پاکستان حضرت مولانا سردار عحمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ طلبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے مولانا درسی کتب پر ہواشی لکھنے کی طرف توجہ ضرور دیجئے کچھ نہیں تو ہر روز ایک دو ستریں لکھ لیا کریں انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکمل کتاب بن جائے گی